کون مجھے جو نو وہ ٹیچر سمجھتا ہے یا کون مجھے صرف یہ سمجھتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے اس عورت نے ڈانس کے اندر ایک جدت کو جو نا وہ رائچ کیا ہے ایکسپریشن مادری جیسی بندی کو اس نے اس طریقے سے یوز کیا کہ مادری کو یقین مانے وہ ایسی کمال آرٹس بنا دیا ہے وہ کسی بالکل ڈانس میں جو جس کو ڈانس نہیں آتا اس کو کوریگراف کرتی تھی تو وہ لگتا تھا کہ اس کو ڈانس آتا ہے تھوڑا کلاسی کی سٹائل تھا اس میں بھی کافی ان کو عبو رانسل تھا اور جو جدید کام تھا اس میں بھی عبو رانسل تھا کہ ہمارے ماں باپ نے اگر ہمیں پیدا کر کے پروان چڑھا کے یہاں تک ہی ہے تو وہ ان کی کچھ ایکسپیٹیشن ہے میں بھڑو نے سکھایا ہم اسی طریقے سے اپنے بچوں کی ان بچوں کی ٹریننگ کریں سمراد گھرانے کا آپ نے نام لیا وہ بھی ایک مستند گھرانہ ہے اس گھرانے کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے فلم ڈسٹری کی بڑی خدمت کی ہے ابھی پپو سمراد صاحب ہے وہ اپنے گھرانے کو لیڈ کر رہے ہیں انڈیا میں آپ کیا دیکھتے ہیں کونسا کوریگراف اس وقت بہت اچھا ہے جو اچھا کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گننا ایک ہماکت ہی کہہ سکتے ہیں وہاں پہ تو وہ بھرا بڑا ایڈیا ہر بندہ اپنے کام میں وہ کمال ہے اصل میں کسی بھی شعبے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈانس کے شعبے میں بھی اسی طریقے سے یہ ہے کچھ لوگ جو ہے وہ ویسٹن سٹائلز کو بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس میں ان کا ایک اچھا خاصا جنا وہ نام ہوتا ہے ان کا کام ان کا علم بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے کچھ لوگ دیسی چیزیں کرتے ہیں ایک ٹپیکلی سٹائلز ہوتے ہیں جو فلم کے ہیں کچھ جیسے کہ یہ کتھک ہے کتھک کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے سٹائلز ہیں کہ جو وہاں کے لوکل سٹائل ہیں لوگ ان میں بھی ان لوگ کے بڑے بڑے نام ہیں اس کام کے بڑے کمال بن دیں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ہے ان کو تو ہم گنی نہیں سکتے صحیح سروش خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں کیا کہوں ایسی نایاب عورت ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی اگری کے رحمت کرے ایسی نایاب عورت ہی اس عورت نے دانس کے اندر ایک جدد کو جوہاں وہ رائچ کیا ہے ایسی ایسی چیزیں اس نے اپنے کوریگرافی میں لے کے آئی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نے کبھی پہلے دیکھی نہیں اس اس طرح کی وہ ایکسپریشن مادری جیسی بندی کو اس نے اس طریقے سے یوز کیا کہ مادری کو یقین ماں نے ایسی کمال آرٹس بنا دیا اس کی گھڑ لک مادری کی گھڑ لک ہے بلکل کہ ایسی اساتذہ ملے بلکل ایسی کہ جو بھی کوریگرافی مادری کے اوپر رکھے بٹھائی وہ کمال ہوئی اور سروش خان جی کا ایک اور بھی بڑی خوبی تھی کہ وہ کسی بلکل دانس میں جو جس کو ڈانس نہیں آتا اس کو کوریگراف کرتی تھی تو وہ لگتا تھا کہ اس کو ڈانس آتا ہے جیسے کہ سنجیدت تھانے دار مووی کا سونگ وہ تمہ تمہال ہو گئے تو جب اس کو کوریگراف کیا تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ سنجیدت ایسا ڈانس کرے گا کیا بات ہے وہ ایسی ایسی چیزوں سنیں یہ میری ایک بات ہے کہ اچھا ڈریکٹر چینٹی سے بھی کام لے گیتا ہے یہ بلکل سیوات ہے اللہ نہ کرے کسی ایلی ٹیٹر بندے دے بندہ آتا چاڑ جائے چنگا بلا ٹیٹر بندہ مار جانتا ہے ایسی بلکل ایسی اللہ پاک نے بڑے بڑے نایاب مجھے سروش خان بہت زیادہ پسند ہے حالانکہ انڈیا میں بہت سارے کوریگرافرز ہیں جو سب بڑا اچھا کام کرتے ہیں لیکن سروش خان کا جو انگ کیا بات بڑا کمال تھا تھوڑی سی وہ سخت تھی اس معاملے میں کام کے معاملے وہ بنتا تھا لیکن یہ ہے کہ کمال تھا اصل میں نا اس میں جو میں سمجھ رہے ہیں ایک ناکسی جو میرا علم ہے اس لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ ان میں نہ دو چیزیں تھی ایک جو تھوڑا کلاسی کی سٹائل تھا اس میں بھی کافی ان کو عبور آسل تھا اور جو جدید کام تھا اس میں بھی عبور آسل تھا وہ دونوں کا جو نہ وہ مزاج بنا کے جب کسی کے اوپر کام کرتی تو وہ کام دوسرے کام سے الگ ہو جاتا وہ ایک نئی چیز ایک نئی شکل بن کے سامنے آ جاتا اور اس کے علاوہ پاکستان میں آپ کو کون لگتا ہے کہ اس وقت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ سارے اچھا کام کر رہے ہیں بھی اپنا اگر ہم کوریگرہ فرز میں جائیں تو ابھی ماشاءاللہ نگاہ صاحب ہیں وہ اپلی انڈسٹری میں بڑا اچھا ہے وہ آپ شاہ ہے میں کہوں گا کہ ادنان جگیر اپنی جگہ پہ بہترین ہے اور اپنے سمرات گرانہ وہ تو کیا بات ہے ان کی اپنی بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ماری چونکہ وہ یہ انڈسٹری کے لوگ تھے تو انڈسٹری کی وجہ سے یہ لوگ تھوڑے سے جو نہ وہ دب گئے ہیں ادروائز اصل ٹیکنیکل ٹیکنیشن والے جو کام کرنے والے یہ لوگ تھے وہ یہی تھے صحیح تو یہ ہر بندہ اپنے اپنے سٹائل میں وہ کمال ہے با 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 صحیح ملکہ صحیح تو چھوڑے سی آپ کی لائف کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں شادی ہوگی آپ کی ہاں یا الحمدللہ الحمدللہ کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ پانچ پانچ بچے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹی ہیں چار بیٹی ہیں ماشاءاللہ ابھی ماشاءاللہ ابھی چھ مہاں کا ہے میرا بیٹا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کی الحمدللہ بڑی مبارک ہو آپ بچوں کے نیک نصیب کریں آمین عزدواجی زندگی یہ ٹھیک جا رہی ہے ہاں شکر اللہ کا جو میری وائف ہیں وہ بہت ہی کوپریٹیو ہے کیا بات اور یقین مانے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے بغیر نہیں چل سکتا میرے اس شعبے میں بھی اس کی اتنی بڑی کنٹیویشن ہے کہ میں تو ہوتا ہوں فرنٹ سکرین پہ تو بیک گرانڈ پہ وہ میرے پروپس کو میرے کوسٹیومز کو ان چیزوں کو لائن اپ کرنا اتنی ٹف جاب ہے میری وائف کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا بات ہے یہ بڑی گنڑلہ یقین مانے یہ گنڑلہ بڑی بات ہے اللہ پاک آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے اور آپ کے بچوں کو اللہ پاک کامیابیاں کامیابیاں سیتیں سلامتیاں تعاف رمایاں آپ نے ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں کو ٹیچ کیا ہے کتنے شاگرد دوں گے آپ کے اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا کہنا جو ہے وہ یہ ایک الگ سی بات ہوگی اصل میں شاگرد کو پتا ہوتا ہے کون مجھے جنہوں وہ ٹیچر سمجھتا ہے یا کون مجھے صرف یہ سمجھتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے میں ان کے پاس جاؤں گا تو چلے وہاں سے میری روٹی روزی کا سلسلہ چل جائے گا یہ دو چیزیں بڑی اپنا الگ ہیں بلکہ صحیح تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے دنائی مجھے آج تک کبھی میں نے کاؤنٹ کی مگر یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو پوری امانداری کے ساتھ اچھی تربیت دی ہے آٹ میں بھی اور ایک ریل لائف میں بھی ان کی فیملیز کے بارے میں چھوٹے بڑے کے بارے میں تاکہ جو بچے یہاں سے ہماری صحبت میں آئے جیسے ہمیں بڑوں نے سکھایا ہم اسی طریقے سے اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں تاکہ یہ بچوں کو کسی کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی فیملی میں اپنے ریلیٹیوز میں کیسے بیٹھنا اٹھنا ہے یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے پیدا کر پروان چڑھا کی یہاں تک کی ہے تو ان کی کچھ ایکسپیٹیشن ہے ہمارے اوپر تو ہم جو ہیں وہ اپنی ماں باپ کی اس توقعات پر پورا اتریں میں سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کس کو سمجھتے ہیں آپ کے شاگردوں میں سے کہ اس میں زیادہ چمک ہے شاگرد اولاد ساری پیاری ہوتی لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن پر اصل میں یہ وقت کے ساتھ بیچ میں بچے جو ہیں وہ ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ اس وقت یہ بچے اب اس وقت ما شاءاللہ بچہ ہے میرا اپنا امانت لڑکا وہ بڑی اچھی میند کر رہا لڑکی ہے سفیرہ وہ بڑی میند کر رہی ہے یہ دو میں سمجھ رہا ہوں کس وقت کافی اور اس سے پہلے بہت سارے لوگ ہیں وہ ہیرہ لڑکا وہ اپنے دور میں سب یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں اب ما شاءاللہ ہیرہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا وہ اپنا کام کرتا دل بھی خوش ہے اس سے کہ وہ ہونا بھی چاہیے بڑا اچھا اس کے نام بھی اس کے حساب سے رکھا ہے تو واقعی ہیرہ ہے کچھ لوگوں کا نام ہیرہ ہوتا ہے لیکن وہ واقعی ہیرہ ہے اپنے دور میں سب بچے بڑے اچھے رہتے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر نئے آ جاتے ہیں تو بس یہ سسٹم جو ہے ہمارے ساجی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ پتر ایک کبوتر خانہ ہے ہے تھے کوئی اٹھ جائے گا کوئی نام بیہ جائے گا چل رہنا سسٹم سار بس ہے کہ تڑھا کام میں گئے کہ تسی اپنا کام ایمانداری نل کس سے خوف آتا ہے خوف مجھے سچی بات پوچھیں تو اس وقت بہت زیادہ آتا ہے جب میرے بارے میں کوئی بڑے بول بول دیتا ہے اس وقت اللہ اللہ کی ذات سے معافی مانگ کیونکہ مجھے پتا ہے میں تو نلحق آدمی ہوں بس تیرا گوڈ یہ ایک گوڈ سیمس ہے بس